ہال ہی میں سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ایک انٹرنل ریپورٹ لیک ہو گئی اس لیکڈ ریپورٹ کے مطابق سندھ سے دو ہزار بائیس سے چوبیس کے درمیان تقریباً چار ہزار ٹن گندم چوری ہو گئی اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ چار ہزار ٹن گندم چوری کیسے کی جاتی ہے اس کو مختلف مقامات تک کیسے پہنچایا جاتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہ اس میں سمگلنگ کا ایلمنٹ کتنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تمام تر معاملہ کیسے تیپ آتا ہے اسی بات کی جانچ کرنے کے لیے میں نے ہیدر آباد کا رخ کیا جہاں گندم کے سرکاری اور پرائیوٹ گودام بھی موجود ہیں سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ایک افسر نے بتایا کہ چار ہزار ٹن گندم تقریباً تین لاکھ اناسی ہزار بوریاں بنتی ہیں جس کو یکجہ کرنے کے لیے ایسے کئی گوداموں کی ضرورت پڑے گی ہیدر آباد کا نام اس رپورٹ میں ان چار شہروں کی فہرست میں شامل ہے جہاں دوہزار بائیس سے لے کر دوہزار تئیس تک گندم کی شدید کمی رپورٹ ہوئی ان علاقوں میں شہید بین ازیر آباد، ہیدر آباد، سکھر اور لڑکانہ شامل ہیں اب جب ادارے نے انکوائری کا حکم دیا تو پتا چلا کہ چوری ادارے کے اندر سے ہی ہوئی تھی ہیدر آباد کے اس گودام میں میری ملاقات چکی کے مالک سے ہوئی جنہوں نے بتایا کہ چوری ہونے والی گندم سے انہیں خاصا نقصان ہوتا ہے اب اگر بات کریں اس لیک ہونے والی رپورٹ کی تو سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اس رپورٹ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ گندم نہ صرف چوری کی گئی بلکہ اسے خراب ظاہر کر کے مارکٹ میں مہنگے داموں بیچا بھی گیا اگر یہ رپورٹ تیار ہو گئی ہے تو کیا اس پر اب تک کوئی کاروائی کی گئی ہے صوبائی فوڈ منسٹر جام خان شورو سے میں نے یہی سوال پوچھا اسیزمٹ کمیٹی کی رپورٹ آنی ہے ہمارے پاس کتنی ڈیمیج ہوئی ہے کتنا ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے یا انہوں نے گندم گائب کی اس کی اوپر ایکشن لیا جائے گا ان کمیٹیز میں سے پہلے تو رپورٹ آنی ہے ڈیمیج اسیسمنٹ کمیٹی کی جو فیزیکل ویری اس کی رپورٹ ابھی تک ہم ویٹ کر رہے ہیں جس کا میں سمجھ رہا ہوں آپ ذکر کر رہی ہیں کہ وہ رپورٹ کوئی انسائنڈ کسی کو کے پاس ہے لیکن سائنڈ کا بھی ابھی تک دپارٹمنٹ کنسنٹ سی ایم آئی ٹی نے جو کمیٹی بنائی گئی تھی انہوں نے نہیں بھیجی اگر وہ جیسے ہی ملے گی اس کی جو فائنڈنگز ہوں گی کنکلیوزن ہوگا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایکشن لیں گے جبکہ وزارت داخلہ کی جانب سے آٹھ اپریل کو جاری ہونے والے ایک لیٹر میں سمگلنگ اور خراب گندم مارکٹ میں بیچنے کے الزام میں ملوث بارہ صوبائی افسران کے خلاف کاروائی کا حکم دیا گیا ہے اب کچھ سوالوں کے جواب جان لیتے ہیں تاکہ سمجھ آسکے کہ اتنی بڑی تعداد میں گندم کب اور کہاں سے چوری کی گئی اور اسے مارکٹ میں کس طرح سے بیچا گیا جب یہی سوال سندھ فود ڈپارٹمنٹ کے افسران سے پوچھا تو ان میں سے دو نے اپنا نام اور عہدہ ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی سندھ محکمہ خوراک کے افسر نے بتایا کہ گندم کو ان گوداموں سے نکالنے کے لیے ادارے کے افسران نے دو ہزار بائیس میں آنے والے سیلاب کا بہانہ بنایا اور گندم کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے جھوٹے بہانے سے لے گئے ایک سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے گندم کی بوری کو بجری کی بوری ثابت کیا گیا جس کے لیے انہی گندم کی بوریوں میں اوپر سے مٹی اور بجری ڈالی گئی افسر نے بتایا کہ ان میں سے کچھ بوریاں پرائیوٹ گوداموں میں پہنچائی گئیں جہاں یہ دو سال تک پڑی رہی اسی بات کی تصدیق سن محکمہ خوراک کے ایک اور افسر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ان تین لاکھ بوریوں میں سے بیچی جانے والی گندم جانوروں اور انسانوں کے کھانے کے لائق بھی نہیں تھی سن محکمہ خوراک سے جڑے افسران ہو یا کراچی کے کاروباری ہلکے سے جڑے افراد سب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ سن سے چوری ہونے والی گندم بلوچستان کے راستے افغانستان بھی پہنچائی گئی ہے اس بات کی تصدیق بلوچستان کے علاقے چمن میں موجود ایک افسر نے بھی کی اور بتایا کہ پچھلے ڈیر سال میں سندھ کے مختلف گوداموں سے کراچی پہنچنے والی گندم لیاری کے راستے بلوچستان اور پھر وہاں سے افغانستان پہنچائی گئی ہے اب گندم کو چوری ہونے سے کیسے بچایا جائے مل مالکان کہتے ہیں کہ حکومت سندھ ہر سال گندم کی خریداری کا حدف چودہ لاکھ رکھتی ہے لیکن آخر کار تقریباً آٹھ یا نو لاکھ تک ہی پروڈیوز کر پاتی ہے صوبائی وزیر خوراک جام خان شورو نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاک افغان سرحت سے ہونے والی سمگلنگ کا ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہلے سے ہی گندم کا ہر دوسرے سال مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہاں مل مالکان کا کہنا ہے کہ گندم کی چوری جیسے واقعات کو روکنا ایک اشد ضرورت ہے